السلام علیکم زو اون زیرو ٹو میں یہ لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں ہم سگنیفیکنس اینڈ اپلیکیشن آف زوالی جی کو دیکھیں گے نالج آف زوالی جی is important for survival of man and other animals on this earth اس زمین پر انیملز اور انسان اچھی طرح لائف گزارے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زوالی جی کا نالج لیں اور زوالی جی کے بہت سارے فائدے ہیں بہت سے اپلیکیشن ہے بہت سے سگنیفیکنس ہے لیکن جو کچھ importance یہاں ہم discuss کریں گے جس میں ہے improving health more and bitter quality of food improving environment agricultural and industry پانچ فیلڈ میں زوالی جی کا بہت اہم کردار ہے اس کو one by one ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں improving health the knowledge of zoology is helping to improve the health of human and other animal zoology کا knowledge ہم صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں we are able to understand the mechanism of disease and their mood of transmission پہلے بیماری کیس ہی لگتی ہیں کیس ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوتی ہے transmit ہوتی ہے اس کا انتاظہ بالکل نہیں لگ رہا تھا لیکن جس سے زوالی جی نے development کی تو جو medical line ہے health line ہے اس میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ کس طرح disease اب transmit ہو رہی ہے many disease like heart problem hepatitis, diabetes, cancer, aids یہ کچھ بیماریاں ہیں پہلے یہ سوچ جاتا تھا کہ انکنٹرول ہے اس کو ہم انسان کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن but now they can be controlled, prevented and treated لیکن اب زوالی جی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ایسے طریقے ایجاد کی ہیں کہ اب اس جیسے جو جان لیوہ بیماریاں ہیں اس کو اب ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بچا بھی سکتے ہیں اور اس طرح کیورٹریٹ اس کا علاج بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ many medically important hormones and protein are nowadays are obtained from transgenic animal انسان کے جیسے میں بہت سے ہرمون ہوتے ہیں جو بہت سارے کام پسر انجام دیتے ہیں جیسے کہ growth hormone ہے تو اس growth میں مدد کرتا ہے انسولین ہے تو وہ sugar level کو lower کرتے ہیں اگر کوئی effect کی وجہ سے یہ ہرمون release نہیں ہوتے تو ہم artificialی طور پر by injection یہ ہرمون لے سکتے ہیں اور اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ protein اور ہرمون کا بنانا nowadays جو ہے وہ zoology کے علم کی وجہ سے possible ہے کہ اس کو ہم بنا سکے this all done due to study of zoology یہ سب diseases کو کنٹرول کرنا اس کو treat کرنا ہرمون بنانا protein بنانا اس طرح اورعال ہم کہے سکتے ہیں health کو improve کرنا یہ سب ہو گیا ہے zoology کی study کی وجہ سے اس کے بعد ہم اپنا دوسرا point ڈیکتے ہیں more and bitter quality food ہمیں پتہ ہے کہ جو world کا population ہے وہ دن با دن repeatedly increase ہو رہا ہے اور تقریبا 7 billion book میں mention ہے کہ population ہے اور اتنا بڑا population ان کے لیے اچھا اور زیادہ food درکار ہوتی ہے many generations of animals have been developed which provide more meat, milk and egg سو آج کل با یوز آف zoology اسے animal کی generation developed ہو گئے ہیں transgenic جس میں genetically improve ہو گئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ meat milk اور ایک کا production کرتا ہے اس کے gene میں ہم change لائے ہیں اور وہ اپنا product کو increase کر چکا ہے سو zoology help to improve the food quantity and quality تو ہمیں کہہ سکتے ہیں zoology نے food کی quality اور quantity کو increase کیا ہے اور جو اتنا بڑا population ہے اور اس کے لیے ضرورت ممکن بنایا ہے اس کے بعد improving environment ہمارے ارگرد جگہ کو ہم environment کہتے ہیں ابھی تک جو تقریباً 1.5 million species animal کے discover ہو گئے ہیں اور بہت سارا animal جو ہے وہ ہمارے environment کو ماحول کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں اگر ہم کچھ مثالیں دیکھ لیں مثلاً domestic and beautiful animal beautify or nature اس طرح جو اچھے خوبصورت اور پال تجھ جانو اورتے ہیں برز ہوتے ہیں وہ ہمارا جو nature ہے اس کو beauty اس میں ایڈ کرتے ہیں micro organism dead bodies and clean environment اور اس کے ساتھ ساتھ جو micro organism ہے like bacteria وہ جو remaining parts ہوتے ہیں dead body ہوتی ہے پلانٹ اور animal کی اس کو کھا لیتے ہیں اور اس طرح صفائی لاتے ہیں ہمارے ماحول میں small aquatic animal remove toxin and other pollutants from water body aquatic animal کا مطلب ہے جو animal جو ہے water میں رہتے ہیں water کے اندر اگر کوئی toxic metal ہے یا کوئی pollutant گندگی ہے اس کو remove کرتے ہیں اور water میں صفائی لاتے ہیں so the natural zoology is important in maintaining their natural habitat and protecting from extension اب جو یہ animal ہے جو ہمارے environment میں beauty لاتے ہیں ہمارے environment کو maintain رکھتے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ یہ ختم نہ ہو جائے اس کا جو رہنے کی جگہ ہے habitat وہ ختم نہ ہو جائے یہ سب کب ممکن ہوگا جب ہمیں zoology ہماری improve ہوگی اور zoology کا knowledge develop ہو جائے گا اس کے بعد zoology کا بہت بڑا اہم رول ہے agriculture میں کیا ہوتا ہے کہ جو pest ہے destructive insect جو ہے جو خطرناک insect ہے وہ attack کرتے ہے crops کے اوپر اور اس میں بہت سارے disease cause کرتے ہیں اب ان diseases بائیو کنٹرول کی وجہ سے ہم ایسے disease کو prevent کر سکتے بائیو کنٹرول کیا ہے بائیو کنٹرول کا مطلب ہے جو pest جو ہے اس کو ہم kill کرے reduction کرے اس کی تعداد میں کمی لائے natural enemy کو استعمال کرے nature enemy کا مطلب ہے اگر کوئی insect ہے وہ food ہوتا ہے برز کے لئے تو ہم برز کو وہاں پہ لے آئے اور وہ جو insect ہے جو disease کا کرتا ہے اس کو کالے تو ہم نے یہاں پہ pest کو remove کیا لیکن nature enemy کے استعمال نہیں کیا اس process کو ہم کہتے ہیں بائیو کنٹرول اس کے علاوہ animal husbandry is the farming of animal to produce meat میٹ ملک اور کا production ہو جائے اور وہ فود ہم استعمال کرے اس کے علاوہ epiculture is also main focus of zoology epiculture جو process ہے یہ main focus zoology کا epiculture کیا ہے bee keeping for the production of honey bee کا رکھنا bee کا پان اس کے لئے honey کے production کے لئے اس process کو ہم epic culture کہتے ہیں اس کے علاوہ ciri culture is also studied under application of zoology یہ اور process ہے ciri culture یہ بھی under application of zoology آجاتا ہے ciri culture ہے rearing of silk warm for production of silk یہ قسم کا warm ہے اس کا پان خیال کرنا تا کہ ہمیں silk دے رہے silk ایک fiber ہے اور وہ بہت سارے ہم process ہم ciri culture کہتے ہیں یہ تین point ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے تو یہ تین point اس کے علاوہ pest کو remove کرنا crops کی production کو increase کرنا بیماریوں سے control حاصل کرنا میٹ اور ایک جو ہے اس کو production زیادہ کرنا یہ سب انڈر زوالی جی کے سٹوڈی میں آجاتے ہیں آخری نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں انڈسٹری انڈسٹری میں کیا رول ہے زوالی جی کا میڈیسن جب ہم بناتے ہیں تو اس میں وکسین بناتے ہیں وکسین بھی انڈیمل کے پروڈک یوز کر کے بنایا جاتے ہیں اور اس کو یہ جو ہے ڈیزیس کا ایجن کو وی کرنے یا کھل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا ایمیون یوٹی سٹرانگ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے قوت مدافیت کو انکریز کرنے کے لئے استعمال ہو جاتا ہے انٹیبائٹک ہے یہ بھی ہم ایمیون سسٹم کو انکریز کرتے ہیں یا ایمیون سسٹم اگر ایکٹیویٹ نہیں ہوتا کام نہیں کرتے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے انٹیبائٹک استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی ایمیون پلانٹ کے پروڈک سے ہی بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ گروت ہرمون ہم بنا سکتے ہیں انڈسٹری میں وہ بھی ہم پلانٹ اور ایمیون کا پروڈک یوز کر کے بنائیں گے اور گروت ہرمون جو ہے گروت فیسیلیٹ کرے گا اگر کسی کا گروت ہرمون ریلیز نہیں ہو دا اس کے علاوہ لیتر انڈسٹری ہے جس میں ہم بیگز بناتے ہیں شوز جیکٹس اور اس طرح ہزاروں سینکڑوں جو اور چیزیں بناتے ہیں وہ بھی بچے ہوئے چیزیں